فرماتے ہیں کہ قیامت میں منظر اس طرح کا ہوگا کہ نبی پاک ہمارے آگیا کے چلیں گے اور ہمیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتے جائیں گے اور جب حضور یہ خوشخبریاں سنائیں گے تو حضور کے لبہ مبارکہ سے پھول گریں گے اور ہم ان کو اٹھاتے جائیں گے فرماتے ہیں خود تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے اللہ کی بارکہ میں کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے خود روئیں گے لیکن ہمیں ہسا دیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہساتے جائیں گے اور باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوڑی اور مسل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے اور کیا ذوق بیان کیا فرمانے لگے خاک ہو جائیں یا دوب جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے جب تک سانسوں کی دوری چل رہی ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے نا ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمائے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک علیہ السلام کو سرابہ دلیل بنا کے پھیجا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار موجزات تھے اور حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے موجزہ بنایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں حضور کے رسالت کے مستحقم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملے گے سب سے پہلے چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے سیرت ہے عمل ہے حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کے تین دور ہیں ایک تو حضور نے اپنے کول سے تبلیغ فرمائی ہے چالیس سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن واسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے امت کے علماء مشایخ مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام کی تبلیغ اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے حضور کی پیدائی سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی ہے عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلہ کچیلہ گدلہ ہو چکا تھا جس کے اندر سرہ سرمادہ پرستی کا زور تھا جس کے اندر لوگ انسانوں کی خریدوں فروت کرتے تھے جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرہ بن جاتا تھا اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے چالیس سال گزارے اور اس طرح گزارے جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہیں یہ امیل ہیں اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا یہ قرآن مجید کے لفظ ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرَمْ مِنْ قَبْنِهِ عَفَلَاتْ عَاقِلُونَ میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں تمہیں اکل نہیں ہے شعور نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہے نا جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا دو میرے بیٹے ہو گئے ایک میری یہ نصبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد تو کہتی ہے جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان سارے بڑے لوگ ملیں گے یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے ہم بڑے لوگ ملیں گے کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے حضور علیہ السلام نے اپنی کردار سے اپنے عمل سے اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا بیٹھنا بھی ایک نبی کا بات کرنا بھی ایک نبی کا معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا لیندین کرنا بھی ایک نبی کا ایک شک کہتے ہیں میں نے اعلان نبوہ سے پہلے حضور علیہ السلام سے کچھ چیز خریدی تھی اور میں نے ارز کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھیں میں پیسے لے کے آتا ہوں میں تین دن کے بعد آیا دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے بولنی کتنی آسان ہے پر تین دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو دو گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے منتظر رہنا کسی کا کہتے ہیں تین دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمائے بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا تین دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے تو حضور نے اپنے کردار کو اپنے عمل کو اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں بظاہر تو آئے ہیں نا لجرت کی رات جان لینے لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہیں وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تُو ہے اور صداقت کی آبرود ہوئے ہیں امین بھی تُو ہے صداقت کی آبرود تُو ہے تو پہلے کردار پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر اپنا محبوب عاظم بنا کر ویسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی موجزہ نہ بھی دکھاتے نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اجاز لوگ نہ بھی دیکھتے تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا لوگوں نے دیکھ دے جانا تھا اور کلمہ پڑھ دے جانا تھا پاک کا اجاز یہ ہے کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے کبھی محبوب گزرنے لگے تو پتھر آپ پر سلام پڑے کبھی حضور پہاڑ پر چڑ جائیں تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا روخ ہی تبدیق فرما دے کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا انعیت کا سہرہ دلن بن کے نکلی دعا محمد اور اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناگ سے جب دعا محمد دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجاز پھر ایک اور بات حضور امی ہے دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی لی میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے پڑھا ہے الرحمن واللم القرآن خلق الانسان رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے غزور نے لیا رسول کریم امی ہیں یہ بھی غزور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے کسی شیئر سے شگف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں ابھی اس کا تجربہ بڑھا ہو گیا یہ پہلے ایک اشیر کہتا ہے کوئی جملہ کہتا تھا تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسول خاصل ہو گیا چالیس سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شیئر بھی نہیں کہا حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسی بات ویسے تو حضور کی ہر بات حکوت والی لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شائری یا اپنے لہجے میں عدب کہتے تھے وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا لیکن جب چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فسیح و بلی بڑے بڑے سیانے تو فیل بل عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا اپنی فساحت اور بلاغت پر اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو معبوب خموشی سے سنتے رہے اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتح پڑی کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا کبھی گوھر کرتا تھا کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا پھر کہنے لگا بتاؤ نہ کلام کس کا ہے فرمایا اس راب کا اس راب کا اس راب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پڑھدے ہٹا دی نبی کریم نے جینے کے سلیکے بتا دی حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں مزا نہیں آیا مرنے میں بھی مزا آنے لگا لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانے پیش کرنے لگے اپنی اولادیں قربان کر جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا وہ راز ایک طیبہ والے نے پتلا دیا چند اشاروں میں محبوب کریم امی ہیں لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا اس طرح دنیا کو پڑھایا اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نہ اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی اسے رسول کریم علیہ السلام کے دھر دولت سے ملے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے پاس سے آیا آگ بنا کے لاتے اپنے گھر میں بیٹھ کے تعویٰ کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا سارے لوگ ہی کر لیتے ہیں بلکہ وہ مارے ایک بزرکہ کرتے تھے خیالی پلاو پکائیے ٹکے ہو قدے بھی کاٹنا پائیے کیونکہ کون سا پیسو کا ڈالنا ہے زیادہ ڈالے ہیں اور زیادہ ڈالے ہیں بہت سارے لوگ ہیں آج بھی کچھ لیبرل ہیں بیچارے کچھ دین بیزار طبقہ ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلے ہمیں تو او بھئی سن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا اسے پڑھ کے دیکھ اس کی جدت کا حسن دیکھ یہ تو کھلا ہوا باغ ہے تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی ایک دفعہ پھل کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی دلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالہ ہوگا تو وہاں تو صحیح نا جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسے یہ قائد بنا کے لاؤ اور چلو چیلنج کھولا دے دیا فرما اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو تفسیری ترجمہ عرض کر لاؤں یعنی صحابہ کو چھوڑ دو حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو باقی ساری دنیا کے کافر کٹھے ہو جاؤں ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤں ایک آیت لے کے آؤں انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو جوانو سنو کہا ایک آیت اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے آج تک وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِحِ تم قرآن کے مقابلے کی ایک ایک صورت لے کے آؤں اور سارے حمایتی کٹھے کرلو اپنے انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو جواب تو ادھر سے آنا تھا نا لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا اگر تم نا لا سکے اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں اگر تم نا لا سکے اور تم لا سکتے بھی نہ خجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں وَلَنْ تَفَعَلُوا تم لا بھی نہیں سکتے فَتَّقُ النَّارَ اللَّقِ فَقُودُوا النَّاسُ بَالْحِجَارَةِ پھر اس آج سے ڈر جاؤ جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہے وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ بنائی کافروں کے لیے بنائی مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہتا ہے کافر کے لیے بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کو وہ کتاب عطا فرمائی اور پھر غزور کی فصاحت و بلاغت معرفت دیکھو دیکھو تا ہے گھنٹوں باتیں کرنا ایک ہوتا ہے کئی کئی والیم پر مشتمل کئی کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراں ہی اس کی سمجھ میں آ جائے اور غزور نہ کسی کی انا کو نہیں جگا دیتے ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں ٹھیز پہنچاتے ہیں وہ کہتا ہے چال پھر تکڑا ہو جا میں بھی آیا حضور انا نہیں جگاتے تھے میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تھے تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے اسے کچھ ملے نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی ہے مطلب حضور کیا فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن محبوب کریم نے سعبا کے بھی یہ حضور کی فضاحت و بلاغت دیکھیں فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے کھلی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر اُبھر گئے نا تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی یہ ہے فضاحت و بلاغت تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فضاحت عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جزموں میں جان نہیں یا رسول اللہ کون ایسا نلائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے اب جب ذہنی سطح یہاں تک اُبھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا اور میں جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گئے تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا تو فی نفس سے ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے کیوں تم نے اس طرح کی انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے اور کہے آجو پھر میں ابھی میدان میں حاضر ہوں رسول کریم کی فصاحت بلاغت لیکن نا حضور دو چار جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے ایک روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیں لوگ اس سے پوری زندگی سجائی سے آ سکتی ہے ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی ہے کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیں لا یعنی باتوں کو کیا کہتے ہیں مارے دے ہاتھ کر لوگ جڑے پینڈ جانا نہیں وہ دہرا پوچھنے دی لیکن آج کل لوگ باز آن دے یعنی بات کا بلکل تعلق نہیں وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا لگا کے اس میں آ جاتا ہے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے ہیں اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ بھئی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں حضور نے اپنی فساحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے قریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں جب تاہا والے محبوب خود تاہا کی تلاوت کریں غور کرونا جب مدسر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے جب وہ یہ بات کریں کہ جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں جب وہ کہہ رہے ہوں ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ اس کا لطف اس کا انداز بھلا کیا ہوگا حضور جب رہات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک جب پکے کافر تھے نا ابو جہل جیسے وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے تھے حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا قریب جانا یہ اجاز ہے حضرت فاروق آدم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا مزاج کا بڑا سخت تھا زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا پر جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑ پی گیا کرو آیا سمار مقامنے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو امت عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے یہ اجاز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کر پھر حضور نے خبریں دی نبی پاک نے خبریں دی حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا وہ ہوا نبی کریم رہی صلی اللہ نے فرمایا شام فتح ہوگا تو شام فتح ہوا فرمایا ایران فتح ہوگا تو ایران فتح ہوا سراکہ بن مالک کہتے ہیں ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی ایک گاؤں پر حضور مکہ مقرمہ سے نکل رہے تھے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے ابھی سو سرخ اونتوں کے لالچ میں ماذا اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا محبوب نے حکم دیا حضور کا مجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا میرا گھوڑا زمین میں دستہ چلا گیا میں نے معافی مانگی حضور نے معاف کر دیا میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے یہ منوانہ بھی بڑا مشکل کام شجر و حجر پہچان گئے انسان کی نظروں میں شاکھی رہا یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانہ توبہ توبہ ماننے کو تیار نہیں دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار نہیں ماننے کو تیار ہی نہیں کہتے ہیں کہ میں نے پھر چاہا آگے بڑھنا تو پھر زمین کے اندر میرے گھڑے کے پیر دھنسنے لگے پھر معافی ماننے کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائے یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے معافی مانگتا جا میں معاف کیا تین دفعہ میں آگے بڑھا تین دفعہ حضور کنگن معروف ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے اللہ کرے آپ سمجھے یہ جو لوگ ڈری ڈری سیمی سیمی اور ہمارے بچے مایوسی کی مارز اللہ باتیں کرتے ہیں وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے اب بھی گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں لیکن حضور ابو بکر صدیق کا وسائل ظاہری ہو گیا کنگن نہیں آئے جناب عمر کا دور آگئے سرہ کا بڑے ہو گئے کوئی بندہ پوچھتا نہ کہ اب تو عمر ڈھال گئی ہے زندگی کا پتہ نہیں کنجل گئے نہیں میں نہیں جاتا جب تک کنگن نہیں آتے اگرائل کوئی نہیں آئیں رہی اور خدا نے ان کی زبان کو اختیار دیا جو نکلی موں سے ان کے وہ بات ہو کہ رہی اور فاضل برینوی کا تو انداز ہی پھر انہوں کھینہ وہ تو کہتے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت تے لاکھوں سلام کہنے لگے نہیں آتے عزرت حضرت فاروق آزم نے ان کے پوتوں سے نواس سے بچوں سے کہا جاؤ بلا آکے لاؤ کا دادا جاؤ بوڑے ہیں پھر میں کان میں کہہ دے نہ کنگن آگئے پھر تم دیکھنا تو صحیح پھر حضرت سراکہ حضور نے جو خبر دی نبی پاک صلی نے جو گزشتہ قوموں کے چاہیے یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نا کسی کو نیچہ کیسے دکھانا ہے یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا اب دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ حضرت یوسف جیسا سونا کوئی نہیں حضور تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ حضرت محبوب تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ حضرت موسیٰ کا جلال کس طرح تھا یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی اس کی بھی شان بیان کی حضور نے بتایا کہ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے فاروق آزم کا مرتبہ کیا ہے عثمان غنی کی حیاء کیا ہے مولا علی کی شجاعت کیا ہے اہل بیت نبوت کی عظمت کیا ہے حضور آئے عزت دینے ماں کو عزت دی مدینہ بنیش کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا راب راضی ہو گیا فرمایا جو دو بیٹیاں تین بیٹیاں چار بیٹی بہن ایک بیٹیاں بہن بیع کہ آگیا نا اس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے رسول کریم نے عزت دی عزت دی مضور عزت دینے کوئی عزاز نہیں انپڑ بندہ سادہ ہے غریب ہے مزدوری کرتا آتھوں پچھالے یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی عزاز ہے قربان جائیں میرے کریم نے عزت دی فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے یہ اینٹیں اٹھانے والا یہ مشکتیں کرنے والا یہ صبح دھیاڑی پہ جانے والا یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وسیعت لکھی رسول کریم نے ہر بندے کو عزاز دیا عزمت دی حضور عزت دینے آئے نبی پاک علیہ السلام نے عزاز آج دی یہ حضور نے نواز یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک اور پھر یہ حضور کے صحابہ اور رہل بیعت ہے یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلی اتنی جلدی انقلاب آیا نہیں کرتے وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے رہبر بنا دی وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کٹ کے کھاتے تھے ایک دوسرے کو مارتے تھے تکلیف پہنچاتے تھے برادری زم پہ لڑتے تھے حضور نے بھائی بھائی بنا دی ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے سیدنا بلال ابشی سحیب رومی سلمان فارسی حضور نے یوں کر ملا دیا نبی کریم علیہ السلام نے تقسیم ختم کر دی دنیا حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا اتنا بلند کیا اور صحابہ کرام علیہ وردوان اس کو دیکھ کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ قوانی اللہ کا قرآن دیتا ہے فرمایا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاؤُ وَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَعَو بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّانُ سُجَّدَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَ اور میں یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں نرم دل ہیں تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو گے رکوع کرتے دیکھو گے تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پر ڈال دیا میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کا طور پر یہ ساری چیزیں آئیں بس میں مات سمیٹنے لگا ہوں حضور کا جو اخلاق ہے نام وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے وَإِنَّكَ اللَّهَلَا خُلُقِن عزیم محبوب ہم نے آپ کو خلق عزیم کا مالک بنایا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف آپ کا بولنے کا انداز ٹھیک ہو تو آپ با اخلاق ہے نہیں بھائی بولنے کا انداز ٹھیک ہو نہ با اخلاق نہیں سچ بولنا اخلاق کی علاوہ آپ کا حق بات کرنا اخلاق ہے آپ کا صحیح گواہی دینا اخلاق ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے پر صبر کا مظہرہ کرنا اونچا اخلاق ہے رب نعمت دے تو آپ کا وجود ڈھلتا جائے شکر میں یہ اخلاق ہے رب کریم اگر آپ کو کسی وقت کسی آزمائش میں اپنی حکمت سے ڈالتا ہے تو عزت نفس کو برقرار رکھنا خودداری کو برقرار رکھنا یہ اخلاق نبی پاک نے اعلیٰ ترین اخلاق کی بات بتائی اعلیٰ ترین حضور نے لوگوں سے بیعت لیتے وقت کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو چوری نہیں کرو نبی پاک علیہ السلام نے مختلف امور پر بیعت لی حضرت حکیم بن حضام کہتے حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو خودداری سے زندگی گزارو گے عزت نفس جو رب نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہو گے لوگوں کی جیبوں کو ٹھول دوسروں کی دولتوں پر راج کرنا دوسروں کے مال پر نگاہیں ڈالنا بیعت کرو کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے حد ہو گئی نبھانے والوں نے پھر اس آہد کو نبھایا اور کمال کر دی حضرت حکیم بن حضام گھوڑے پہ بیٹھے تھے ہاتھ میں درہ تھا وہ زمین پہ گر گیا قریب غلام کھڑا تھا حضرت حکیم بن حضام خود گھوڑے سے اترے درہ اٹھایا دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے گھلام عرض کرنے لگا حضور مجھے بتا دیتے میں اٹھا کر دے دیتا آنکھیں چمک اٹھیں فرمانے لگے کیسے بتا دیتا اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں اللہ کے محبوب نے ہمیں عالی اخلاقی قدروں کی بات ہمیں شکھائی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی دو چار پانچ لوگوں کے غصہ دلانے پر ہم ساری اخلاقی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں دوستو ہمارے ایک وزن ہونا چاہیے ہمارے ذاتی رویے بڑے موتبر ہونے چاہیے لین دین کے معاملات کے اندر مسلمانوں کو بڑا صاف سترا ہونا چاہیے ہمیں اپنی معاشی زندگی میں روز مرہ کے معاملات میں ہماری توجہات کا مرکز صرف اللہ رسول کی ذات ہونی چاہیے رب کریم نے اپنی حکمت سے کسی کو کتنا دیا ہے یا اس کی حکمت کے تقاضے ہمیں اس نے جس رنگ میں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اپنی رب کی رضا پر بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے کا یا صاحب کا یا زواج کا مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا لیکن یہ اخلاق عالیہ کا حسن دیکھو اپنے گھر مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرما کوئی دروازے سے خالی نہیں جیا عزیز بھائی اگر زندگی میں اخلاق قدریں ہم اپنا لیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں ساری زندگی توجہ رہی کہ فلان کیا کر رہا ہے تھوڑا سا گردن کو جھکا کے اپنے اوپر توجہ ڈالیں اپنے آپ کو وقت دیں حضور کے اخلاق عالیہ کی روشنی میں تعلیمات حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے کردار و عمل پر تھوڑی توجہ دیں اس وقت بہت بڑی تعداد میں امت مسلمہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے دولت سے بھی سرشار ہے ہمارے ہم بڑے انجینئر ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں لیکچرار ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں بڑا کچھ ہے لیکن کردار و عمل کے بادشاہ اپنی زندگی تقوی کی روشنی میں گزارنے والے ان لوگوں کی تعداد کم ہے اگر کوئی آج بھی ہر سارے کام لیکھ کرے لیکن جہداد میں سے بیٹی کا حق رکھ جائے پھر اس نے کیا ملاد منایا اگر آج بھی جو دو چار لوگ بیچارے اس کے زیر دست ہیں ملازمین ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سخت ہو تو اس نے کیا ملاد منایا اگر آج بھی وہ برادری عزم کی بنیاد پر دوستیاں کرے اور چھوٹے بڑے کی وہ تقسیم رکھے جیسے حضور نے فرمایا کہ قبیلے تو تعریف کے لیے ورنہ کسی عربی کو عجمی پر گھرے کو کالے پر کوئی فضیلت اگر کوئی آج بھی اس برادری عزم کا قائل ہے پھر اس نے کیا ملاد منایا اگر کوئی شخص آج بھی اپنے آپ کو مادہ پرستی میں پوری طرح دھکیل چکا ہے اور رضا الہی کا مسافر نہیں بنا تو اس نے کیا ملاد منایا اپنی طبیعتوں میں روحانی تبدیلی اور وہ خاص افکار جو حضور اپنے غلاموں میں پیدا فرماتے ان افکار کو پیدا کرنا سوچوں کو بدلنا نظریات کو بدلنا اپنے روز مرہ کے معاملات کا جائزہ لینا کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہم ایک بہترین امتی اور ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں اس پر توجہ دینا یہ ملاد ہمیں سبق دیتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوی آن الحمد موسیقی ای crying benz بس موسیقی بس موسیقی موسیقی